جو ٹرے تھی اس میں اس کے اندر شیفٹ گئی اس کو اچھا لیکن اس نے پیڑے پیڑے مدد سے بھی آ جائیں گے اس کے اندر شامل کرتے ہیں تقریبا اس میں ڈیڑھ سے دو مٹ لے گئے ہیں ان کو میں یہاں میں نکال لوں اس اس ٹینل میں کمال کا ٹیسٹ کمال کی لوک آپ کہیں کہ کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر ارسی میرے والے دیکھو کھنڈلیاں دستند لگا کھنڈلیاں کس طریقے سے تیار ہوتی ہیں ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنیں گی سالن میں گریوی کیسے بنیں گی فرائی کس طریقے سے کر کے اپنے بچوں کو فیملی کو آپ کھلا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنیں گی الحمدللہ کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا اُس توجہ سے دیکھئے گا ایک پاؤ یہ میں نے بیسن لے لیا شاپریچی میں دونوں وکھان واسطے ایک پاؤ لے کے آیا جوسر والے جگ میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن ہی مکان لگ گئے ہیں بس ایک پاؤ دہی اس میں شامل کر دیں یہ تقریباً چار سے پانچ ادت سبز مرچیں شامل کر دیں سرخ مرچیں ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں نمک ہاف ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں یہ شامل کر دیں پانی کتنا ڈالے گا میں آپ کو بتا دوں گا اس کے ساتھ کمر بس مک گئے ایک پاؤ والا پھلال میں اس میں یہ ایک ڈال رہا ہوں ایمل میں بتا دیجئے یہ بنے گا تقریباً 250 ایمل لیکن پانی اس میں اور بھی جائے گا میں اس کو گرائنڈ کر لوں پھر میں آپ سے بنتا ہوں یہ میں نے گرائنڈر میں اس لئے اس کو گرائنڈ کیا کہ اس کے اندر لامز بغیرہ جو بن جاتے ہیں گھٹلیں بن جاتے ہیں بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کا یہ ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر گھٹلیں بغیرہ کچھ نہیں ہونی چاہیے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ایک پاؤ پانی کا ابھی تک استعمال کیا پین کی طرف آ جائیں اس کے ساتھ کا پین لے لیں فلیم کو آن کر لیں فلیم آن کر لیا یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل کے اس پین میں لگا دیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے نیچے گریس جس طرح اس کو آپ کہتے ہو وہ کر دیں ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے سارے پین میں اس طریقے سے گریس کر دیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بیٹر اٹھائیں یہ اس کے اندر شامل کر دیں ایسے اور اب اس کے اندر پانی کتنا جائے گا یہ ایک پاو میں نے پہلے ڈالا یہ ایک پاو اور اسی جاگیچو گھم آ کے میں بیچ پا دیں گا یہ تقریباً 3 پاو پانی ٹوٹل جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو میں تھڑوں سا گھم آ لوں اس میں سے شارٹ ریسپیاں جدید ریسپیاں آپ کہیں گے کوئی چیز بنی ہے اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو پکنے دیں اب میں اس کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کم پانی ڈال کے اس کو فٹا فٹ پکا لیتے ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر 3 پاو پانی ڈالا ایک پاو بیسن 3 پاو پانی یہ تقریباً 18 سے 20 منٹ لے گا پکنے میں اس کو ایسا ایسا میں پکنے دوں گا میڈیم فلیم پر کس کھا تھکنس پر اس کو امنے نیچے اتارنے آپ میرے ساتھ رہیں گے میں آپ کو 20 منٹ کے بعد ملتا ہوں جب سے میں نے اس کوپر چڑھایا ہے میں نے چمچ نہیں رکا آنچ میری سلو ہے اگر آپ چمچ رکیں گے اس کے اندر لمز بن جائیں گے گھٹھلیں بننے شروع ہو جائیں گے یہ بات ذہن میں رہے تھوڑا سا میں سکور پکاؤں گا یہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے گی پھر بے شک آپ چمچ چلائیں نہ چلائیں لیکن اس ٹائم پر آگے اسٹارٹنگ میں پانچ سات میٹ آپ نے چمچ لازمی چلانا ہے سلو فلیم پر پکاتے ہوئے مجھے ہو گئے ہیں تقریباً سولہ سے ستارہ میں تین سے چار منٹ میں اور پکانا ہے اور گھڑا کرنا ہے میرا جو پین ہے یہ نانسٹک ہے اگر آپ کے پاس نانسٹک نہیں ہے اور وہ برتن کو چپکے گئے اگر وہ چپکتا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں اس طرح پکاتے رہیں اور جب اس کو ہم نکالیں گے جو برتن میں چپکا ہوا ہوگا اس میں پانی ڈال کے آپ اس کی گریوی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسا نہ ہو کہ آپ انہوں لائے کے پھر تینشن لے لو یہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ نانسٹک میں بھی چپک رہا ہے تو جو دوسرا برتن آپ کے پاس نانسٹک نہیں ہوگا تو اس میں یہ زیادہ چپکے گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پرشان نہیں ہوا اسی کے اندر پھر پانی ڈال کے اس کی گریوی میں ڈال جاتا ہے وہ مزید اس کو پکا لیں تین منٹ کے بعد میں ملتا ہوں تاکہ بیس منٹ کمپلیٹ ہو جائیں فلیم نیچے سلو گئے اس کنڈیشن بھی آگیا ہے یہ ابھی پک رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا لے کرنا ہے اس کے ساتھ کا ایک سانچا یا ٹرے لے لیں آئل لے لیں اس کو نیچے سے اچھے طریقے سے گریز کر دیں اس طرح آئل لگا دیں سائٹوں پہ بھی تھوڑ تھوڑا لگا دیں اور اس کے نیچے بھی لگا دیں یہ میں لگا لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ ببل اٹھ رہے ہیں اور کتنی تکنیس میں آگیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اس تکنیس میں اس کو آنا چاہیے ہمارے مٹیریل کو آگیا اب اس ٹائم پہ آگے فٹیم بند کر دیں اور اس کو اٹھائیں سیمپل جو ٹرے تھی اس میں اس کے اندر شفٹ کریں یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے نا یہ لے لیں سکریپر اس کو اچھے طریقے سے اس طرح پھلا دیں تاکہ آپ کے ہاتھ وغیرہ بھی نہ جلیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے لیئر اس کی برابر بننی چاہیں گے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اس میں پھلا دیں کہیں سے کئی تو موٹا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ایک کو جے اس کو یک جیسے اس کو پھلا دوں میں آپ کو پھر ملتا ہوں یہ لے لیں میں نے اس طریقے سے اس کو سانچے میں پھلا دیا اگر آپ کے پاس سانچہ نہ ہو تو اس طرح کی جو ٹری ہوتی ہے گھر میں سٹیل کی پلاسٹک کی کوئی بھی ہوتی ہے کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سانچہ ہی ہونا چاہیے کسی بھی برطن میں اس کو پھلا دیں پرات میں کسی بھی چیز میں اس کو پھلا کے اس کو اب میں پنکھے کے نیچے رکھتا ہوں تھنڈا ہونے کے لئے تھنڈا ہونے کے بعد آپ سے ملتا ہوں شہر اللہ میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پندرہ سے بیس میٹ میں پنکھے کے نیچے رکھا سائٹیں چھوڑنے شروع کر دی اس نے یہ دیکھو یہ تھنڈا ہو گیا شوری سے اس طرح کلیر کر لیں ان کی سائٹیں سائٹوں سے اس طرح ایسے ایسے کل مسئلہ نہیں ہونا ایسے کلیر کر لیں اس کو یہاں سے رکھیں اس طرح کاٹ لیں ایسے 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 بہت ٹیسٹ فل بنیں گے اللہ اللہ ٹھیک ہو گیا اب اس کو ایسے گھنبا لیں اس طریقے سے یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے کھنڈلیاں باند رہیانے کھنڈلیاں یہاں سے ایسے لوگ جس ٹائم پہ آکے یہاں سے نوک کی مدد سے ایک اٹھالیں پہلے یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ دوسرا اٹھالیں پیس آئے آئے پیڑے 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 بان گئے وے کھو یہ سارے پیڑے اس طریقے سے اٹھالیں یہ دیکھو ہاتھ کی مدد سے بھی آ جائیں گے یہ یہ لیں جی اس طرح یہ سارے اس طریقے سے میں نکال لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ لیں جی یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں دو چار یہ دیکھیں اس طرح کی یا اس کا کچرا وغیرہ جو بھی ہے اس کا میں کیا کروں گا اس کو میں گرائنڈر والے جاگ میں ڈال کے ہلکا سا پانے ڈال کے اس کو میں گرائنڈ کر لوں گا ان کو یہ جو چھوٹا بریک بریک نہیں ہے یا کچرا جو بھی بڑھے اس کو ضائع نہیں کرنا اس کو میں گرائنڈ کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں ایک پین یہاں پہ چڑھا دیا سالن بنانے کے لئے فلیم کو آن کر دیا اسی گرام یا ایمل آپ سمجھ لیں اس میں آئل شامل کر دیں اس کو گرم ہونے دیں ایک پین میں آئل یہاں چڑھا دیا اس میں فرائی کرنے کے طریقہ بتاؤں گا اس میں سالن بنانے کے طریقہ بتاؤں گا یہ دونوں گرم ہو جائے پھر ملتا ہوں آپ سے دونوں آئل گرم ہو چکے ہیں اس آئل میں سالن والے آئل میں ون ٹیپل سپون زیرا بھر کے شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ میرے پاس چار سے پانچ جب وہ لیسن کے تھے ان کو میں نے ہلکا سا گرائنڈ کر لیا پانی ڈال کے یہ شامل کر دیں یہ یہاں پہ ہمارا سیٹ ہو جائے زیرا تھوڑا سا بھون جائے تب تک ادھر آکتے ہیں یہ جو ہم نے فرائی کرنی تھی کوئی چیز بنید ہے اس کو فرائی کر لیں یہ لیسن اور زیرا خوڑا سا فرائی ہو گیا اس ٹائم پہ آکے آپ نے ہاف ٹیپل سپون ریڈ چلی شامل کر دیں پیسی ہوئی مچ خلدی ہاف ٹیپل سپون شامل کر دیں اٹھا ہوا زیرا وان ان ہاف ٹیپل سپون بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آئے گا شامل کر دیں اٹھا ہوا زیرا ہاف ٹیپل سپون شامل کر دیں نمک وان ٹیپل سپون فیلال ہم شامل کر دیں شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مزید بھون جائیں یہ فرائی ہو گئی فلیم کو بند کر دیں تقریبا اس میں ڈیڑھ سے دو میٹے لگے ہیں ان کو میں یہاں پہ نکال لوں اس طریقے سے آپ یہ چائے کے ساتھ دیں بہت کمال کا ٹیسٹ بنیں گا اس کا بھائی میرے سالن کا طریقہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو بچوں کو سالن پسند ہے فیملی والوں کو سالن بنا کے دیں اس طریقے سے فرائی پسند ہے جب ایک دفعہ آپ بنا کے کھائیں گے فیملی کو دیں گے آپ کہیں گے کوئی چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا مسالیں ڈال کے تھوڑا سا بھنائی کر لیں تقریباً ون ٹیبل سپون کسوری میتھی شامل کر دیں بس اتنی سے اور یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا کھنڈلیوں میں سے نکال کے گرائنڈ کیا تھا یہ شامل کر دیں اور اس کو تقریباً ایک سے دیر میٹھ سے طریقے پر بنائی کر لیں جب اس طرح ہے میں نے اچھے طریقے سے ملتھی ڈال کے مسالیں ڈال کے بنائی کر لیں اوپر آئی لائے گیا فلیم کو دم والی فلیم پہ نہیں آئے بالکل دم والی فلیم پہ یہ میرے پاس دائی تھی ڈیر سو گرام اس کو میں نے اس طرح بیٹر کی مدد سے پھینٹ لیا اس طریقے سے ہنڈ بیٹر اس میں شامل کر دیں فلیم سروھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً سلو فلیم پہ دو میٹھ میں پکاؤں گا دو میٹھ کے بعد آپ سے ملتا دہی کو پکا لیا ہم نے اس میں اس ٹائم پہ اس میں ہم نے شوربہ کرنا ہے ایک پاک کم آگے میرے پاس ٹو فیفٹی ایمیل کا جتنا آپ پسند کریں اتنا بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک مگ پورا ڈال دیا اور تھوڑا سا اوپر ڈالنے لگے ہیں ٹری ہنڈرڈ ایمیل وارٹر شامل کر دیں اور اس کو کور کر دیں پانے کو توڑا سا پکنے دیں دو سے تین میٹھ اس کے بعد میں ملتا ہے دو سے تین میٹھ پانے کو پکا لیا اچھا پندور کر لیا ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پیسی ہوئی ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ شامل کر دیں شامل کر کے فلیم کو دم والی فلیم پہ لے ہیں بہت کم سلو اور یہ جو کھنڈلیں ہم نے تیار کی تھی یہ اس کے اندر شامل کر دیں ایسے سبحان اللہ کیا آئی کہنے بہت پیارے فشبوک کر دیں اس کو بند کر دیں دم والی فلیم پہ تین میٹھ رکھیں تین میٹھ کے بعد میں اس کا فلیم بند کر دوں گا اور یہ اوپر سے کور رہے گا تقریباً پانچ میٹھ کور رہے گا تین میٹھ نیچے دم والی فلیم چلاؤں گا پانچ میٹھ اس کو بیسے کور رکھوں گا اس کے بعد آٹھ میٹھ کے بعد ملتا ہوں یہ رہے بیور کھنڈلیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں برسات کا یہ ایٹم ہے برسات کے موسم میں یہ پکائی جاتی ہیں اب میں نے ڈھککن اٹھایا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت پیارا لوگ اگر آپ کو شوربہ کام پسند ہے اس کو تھوڑا سا خوش کر لیں لیکن اس کنڈیشن میں یہ ٹھیک لگتا ہے اب اس کو ٹی شاوٹ کر کے دکھانے لگے ہیں الحمدللہ کمال کا ٹیسٹ کمال کی لوگ آپ کہیں گے کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے میرے پاس جو ہے نا سبز دھنیاں جو ہے وہ نہیں ہیں اس کے شوربے والے سالن پر سبز دھنیاں اگر ڈالا جائے تو وہ کمال کا لگتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ سبز دھنیاں جو ہے نا وہ استعمال کر لیجئے گا اس کو سروین کے ٹائم پر کمپلیٹ آپ کو گائٹ کر دیا یہ فرائی کر کے دکھا دیا یہ سالن بنا کے دکھا دیا آپ ٹرائے کریں برسات کے موسم میں انجائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگ جائے کھنڈلی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کریں بیل ایکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں ہماری حوصلہ افضائی کیا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ